اسلام علیکم تو کلاس کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو کا سبق نمبر پندرہ ساری دنیا اپنا گھر ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم اس کے حاصلاتیں تعلوم پڑھیں گے الفاظ کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے دروس طریقے سنی آلواز بنا سکیں کہانی کانوان دیکھ کر آنے والے واقعات کی پیش گوئی کر سکیں کہانی مقالمے اور ڈرامے کو سمجھ کر پڑھ سکیں سادہ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں پیارے بچوں آگے دیکھیں سوچیں اور بتائیں ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اچھے کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری شان بڑھتی ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے نظم ساری دنیا اپنا گھر ہے پیارے بچوں کیا آپ کو پتا ہے نظم جو لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں شائر کیا آپ کو پتا ہے ساری دنیا اپنا گھر کے شائر کون ہے چلے ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے شائر کا نام کیا ہے ان کے نام ہے نظر زیدی پیارے بچوں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفاظ دیئے خوفگی کٹائی شیطان رنگیلے اکل پیارے بچوں ساری دنیا اپنا گھر ہے اس کا معنی ہے کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے یعنی کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمیں اس میں مل کر رہنا چاہیے صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ دوسروں کی فکر بھی کرنی چاہیے کسی کو کسی چیز کی یا کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے نہ ہی لڑائی کرنی چاہیے جو لڑائی کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں وہ کس کے بھائی ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں وہ کس کے بھائی ہیں پیارے بچوں وہ شیطان کے بھائی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچھی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور سچائی کو ماننا چاہیے یعنی کہ جو ہم سچائی جو ہے ہم اپنی زندگی میں کیا آپ لوگ اپناتے ہیں ہم اپنی زندگی کو سچائی کے طریقے سے گزارنا چاہیے اور اس دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تو پیارے بچو یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں پیارے بچو سب آپس میں مل بان کر رہ رہے ہیں یعنی کہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارا جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی ہماری شان بڑھے گی بچو آپ کو شان کا معنی بتا ہے کیا ہوتا ہے شان کا معنی ہوتا ہے رتبہ پیارے بچو شان کا مطلب ہے رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان بنایا ہے اور انسان کا جو رتبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے تو پیارے بچو کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے نور سے پیدا کیا ہے اتا فرمایا ہے کون سا نور اتا فرمایا ہے پیارے بچو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل کا نور اتا فرمایا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا کو اپنی جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس میں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے لڑائی جگڑے نہیں کرنے چاہیے اور اچھی باتیں سیکھنی چاہیے چلیں پیارے بچوں اب ہم اس کی کرتے ہیں کتاب بڑھائیں کتاب بڑھائیں یعنی کہ یہ نظم ہے تو آپ نے اس کو نظمی انداز میں پڑھنا ہے ساری دنیا اپنا گھر ہے مل کر اسے سجاؤ آپا دھاپی چھوڑ کے بچوں پیار کے دیئے جلاو پیارے بچوں آپا دھاپی کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے آپا دھاپی کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے فکر کرنا پیارے بچوں اسی طرح آپ نے اس نظم کی نظمی انداز میں کتاب بڑھائی کرنی ہے آگے ہیں دیکھیں ٹھہریں اور بتائیں اپنا گھر کسے کہا جاتا ہے پیارے بچوں سوچیں اپنا گھر کسے کہا جاتا ہے دنیا کو یعنی کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں دنیا میں اس کو اپنا گھر کہا جاتا ہے تو پیارے بچوں اس صرفے کی بھی آپ نے اسی طرح نظم نظمی انداز میں کتاب بڑھائی کرنی ہے آگے دیکھیں ٹھہریں اور بتائیں پیارے بچوں اپنی شان بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے پیارے بچوں اپنی شان بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تو پیارے بچوں دیکھیں ہم نے اس نظم سے کیا سیکھا ساری دنیا ہمارے گھر کی طرح ہے اچھائی کے کام کر کے ہم دنیا کو سجا سکتے ہیں اچھے کاموں سے ہماری شان بڑھتی ہے پیارے بچوں اب ہم اس سبقی کرتے ہیں مشک سب سے پہلے ہیں نے الفاظ دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں زبانی آپا دھاپی صرف اپنی فکر کرنا دیا چراغ رنگیلا رنگدار مختلف رنگوں کا خفگی نرازی رتبہ مرتبہ مارکوٹائی لڑائی جگڑا آگے دیکھیں آپ نے کیا سمجھا پیارے بچوں آگے ہیں خالی جگہ پور کر کے شیر مکمل کیجئے یہاں پہ ہے ساری دنیا اپنا ڈیش ہے ساری دنیا کیا ہے اپنا گھر ہے اسی طرح پیارے بچوں آپ نے شیر کو مکمل کرنا ہے اور اپنی کتاب پر لکھنا ہے آگے ہیں سوال نمبر تین دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں پیارے بچوں علیف ہے گصہ کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے گصہ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے بے کن لوگوں کو ہمیں اپنا جاننا چاہیے اچھے لوگوں کو اپنا جاننا چاہیے انسان کا رتبہ کیوں بڑھایا گیا ہے انسان کو اکل کا نور عطا کر کے رتبہ بڑھایا گیا ہے آگے ہیں سوال نمبر دال دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلانے کے لئے آپ کون سا کام کر سکتے ہیں ہم دوسروں کی مدد کر کے نیکی اور بھلائی پھیلا سکتے ہیں آگے ہیں پیارے بچوں مل کر کریں بار اچھا بچہ کے انوان سے نیچے ایک کہانی دی گئی ہے کہانی سننے سے پہلے بتائیں کہ اچھے بچے کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہوں گی پیارے بچوں سوچیں ایک اچھا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کیا باتیں اپناتا ہے اپنی زندگی میں چلیں آئیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اچھا بچہ ارسل دوسری جماعت میں پڑھتا ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے سب کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے ان اچھی عادتوں کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے ہیں اس مرتبہ اس نے انتہان میں خوب محنت کی نتیجہ نکلا تو اس نے جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی پیارے بچوں جیسے ابھی ہم نے یہ انمان پڑھا کہانیوں سنی آپ نے تو اسی طرح جو اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں اسی طرح آپ نے اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا نہیں ہیں اور اچھی بچے بننا ہے آگے ہیں پیارے بچوں لفظوں کا کھیل دیئے ہوئے حروف کی مدد سے الفاظ کے پہلے حروف تبدیل کر کے اور تین نی الفاظ بنائیں جیسے کہ مثال میں لکھا ہوئے جوڑا جوڑا سے آگے لکھا ہوئے موڑا تھوڑا گھوڑا آگے ہیں کام نام شام پیارے بچوں اسی طرح اگلے جو دو ہیں ان کو آپ نے اپنی کتاب پر لکھنا ہے آگے ہیں قوائد سیکھیں دی ہوئی مثال کے مطابق فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل کے جملے لکھ کر خالی جگہ پور کریں پیارے بچوں آپ فیل حال فیل ماضی اور فیل مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں چلیں آئیں آج آپ کو ٹیچر بتاتی ہیں فیل حال وہ ہوتا ہے جو وقت چل رہا ہو ٹھیک ہے اور فیل حال فیل ماضی وہ ہوتا ہے جو ہمارا وقت گزر چکا ہو یعنی کہ کل کا دن جو کام ہم کر چکے ہوتے ہیں وہ پچھلے دن میں یعنی کہ ماضی میں جاتا ہے آگے ہے ہمارا فیل مستقبل یعنی کہ جو ہمارا اگلا دن آنا ہوتا ہے یعنی کہ جو ہم نے کام کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تین باکسیں آپ کے جس میں ماضی حال اور مستقبل کے جملے لکھنے ہیں یہاں پہ مثال میں ہے زیبہ کھیلتی تھی یہاں پہ تھی جو ہے وہ ماضی کی پہچان ہے آگے ہے زیبہ کھیلتی ہے یعنی کہ یہ کس میں جائے گا حال میں اس کی پہچان ہے آگے ہے مستقبل زیبہ کھیلے گی گی جو ہے یہ پہچان ہے مستقبل کی آگے ہے حسن سبق یاد کر رہا تھا آگے لکھیں گے ہم حسن سبق یاد کر رہا ہے حسن سبق یاد کرے گا پیارے بچوں اسی طرح آپ نے اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے اپنی کتاب پر پیارے بچوں آگے ہیں پڑھیں دیا ہوا مقالمہ پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں پیارے بچوں آپ مقالمہ کے بارے میں جانتے ہیں مقالمہ وہ ہوتا ہے جو دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اسد اور قاسم اسد السلام علیکم قاسم والیکم السلام اسد قاسم بھائی کہاں جا رہے ہیں قاسم آگے سے جواب دیتا ہے میں کتابوں کی دکان پر جا رہا ہوں بچوں کی نظموں کی ایک کتاب خرید نہیں ہے اسد بہت خوبصورت نظموں کی کتاب خرید نہیں ہے قاسم میں نے نظموں کی وہ کتاب خرید نہیں ہے جس میں ٹوٹ بٹوٹ کی سوچیں قاسم کہاں جا رہا تھا قاسم کہاں جا رہا تھا پیارے بچوں کتاب کی دکان پر قاسم نظموں کی کتاب خرید نظمیں جس میں ٹوٹ بٹوٹ کی نظمیں ہوں آگے اسد قاسم کے ساتھ جانے کی کیوں تیار ہو گیا سوچیں پیارے بچوں قاسم کے ساتھ جانے کی تیار ہوا کی اس نے کچھ کتاب خرید نی تھی آگے کچھ نیا لکھیں لفظ گنتی یا اردو ہنسوں سے خالی جگہ پور کریں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے گیار بارہ موسیقی